باب 28 جب ہم پہنچ گئے تو جانا کی اس تابو کا نام ملتے ہیں اور ان اجنویوں نے ہم پر خاص مہربانے کی کیونکہ میں کی جھڑی اور جالے کے سبب سے انہوں نے آگ جلا کر ہم سب کے خاطر کی جب پولوس نے لکڑیوں کا گٹھا جمع کر کے آگ میں ڈالا تو ایک سامپ گرمی پا کر نکلا اور اس کے ہاتھ پر لپٹ گیا جس وقت ان اجنویوں نے وہ کیڑا اس کے ہاتھ سے لٹکا ہوا دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بے شک کی آدمی خونی ہے اگرچہ سمندر سے بچ گیا تو بھی عدل اسے جینے نہیں دیتا پس اس نے کیڑے کو آگ میں جھٹک دیا اور اسے کچھ ضرر نہ پہنچا مگر وہ منتظر تھے کہ اس کا بدن سوچ جائے گا یا یہ مر کر ایک آئیک گر پڑے گا لیکن جب دیر تک انتظار کیا اور دیکھا کہ اس کو کچھ ضرر نہ پہنچا تو اور خیال کر کہ کہا کہ یہ تو کوئی دیوتا ہے وہاں سے قریب پولوس نام اسٹاپو کے سردار کی ملک تھی اس نے گھر لے جا کر تین دن تک بڑی مہربانی سے ہماری مہمانی کی اور ایسا ہوا کہ پولوس کا باپ بخار اور پیچس کی وجہ سے بیمار پڑا تھا پولوس نے اس کے پاس جا کر دعا کی اور اس پر ہاتھ رکھ کر شفا دی جب ایسا ہوا تو باقی لوگ جو اس ٹاپو میں بیمار تھے آئے اور اچھی کیے گئے اور انہوں نے ہماری بڑی عزت کی اور چلتے وقت جو کچھ ہمیں درکار تھا جہاز پر رکھ دیا تین مہینے کے بعد ہم اسکندریہ کے ایک جہاز پر روانہ ہوئے جو جاڑے بھر اس ٹاپو میں رہا تھا اور جس کا نشان دیسکوری تھا اور سرکوسے میں جہاز ٹھہرا کر تین دن رہے اور وہاں سے فیر کھا کر ریگیوم میں آئے اور ایک روز بعد دکھنا چلی تو دوسرے دن پتلی میں آئے وہاں ہم کو بھائی ملے اور ان کی منت سے ہم سات دن ان کے پاس رہے اور اسی طرح رومہ تک گئے وہاں سے بھائی ہماری خبر سن کر اسپیس کے جو چوک اور تین سرائی تک ہماری استقبال کو آئے اور پولوس نے انہیں دیکھ کر خدا کا شکر کیا اور اس کی خاطر یما ہوئی جب ہم رومیہ میں پہنچے تو پولوس کو اجازت ہوئی کہ اکیلا اس سپاہی کے ساتھ رہے جو اس پر پہرا دیتا تھا تین روز کے بعد ایسا ہوا کہ اس نے یہودیوں کے رئیسوں کو بلوایا اور جب جمع ہو گئے تو ان سے کہا اے بھائیو ہر چند میں نے امت کے اور باپ دادا کی رسموں کے خلاف کچھ نہیں کیا تو بھی یورسلم سے قیدی ہو کر رومیوں کے ہاتھ حوالہ کیا گیا انہوں نے میری تحقیقات کر کے مجھے چھوڑ دینا چاہا کیونکہ میرے قتل کا کوئی سبب نہ تھا مگر جب یہودیوں نے مخالفت کی تو میں نے لاچار ہو کر قیسر کے ہاں اپیل کی مگر اس واسطے نہیں کہ اپنی قوم پر مجھے کچھ الزام لگانا تھا پس اس لیے میں نے تمہیں بلائے ہے کہ تم سے ملو اور گفتگو کروں کیونکہ اسرائیل کی امید کے سبب سے میں اس زنجیر سے جگڑا ہوا ہوں انہوں نے اس سے کہا نہ ہمارے پاس یہودیوں سے تیرے بارے میں خط آئے نہ بھائیوں میں سے کسی نے آ کر تیری کچھ خبر دی نہ برائی بیان کی مگر ہم مناسب جانتے ہیں کہ تُس سے سنیں کہ تیرے خیالات کیا ہیں کیونکہ اس فرقہ کی بابت ہم کو معلوم ہے کہ ہر جگہ اس کے خلاف کہتے ہیں اور وہ اسے ایک دن تھیرا کر کسرس سے اس کے ہاں جمع ہوئے اور وہ خدا کی بادشاہی کی غوائی دے دے کر اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یوسف کی بابت سمجھا سمجھا کر صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا اور بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہ مانا جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولوس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ رخصت نے ایسیہ نبی کی معرفوت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا کہ اس امت کے پاس جا کر کہ کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہ کرو گے کیونکہ اس امت کے دل پر چربی چھا گئی ہے اور وہ کانوں سے اونچہ سنتے ہیں اور انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کریں اور کانوں سے سنیں اور دل سے سمجھیں اور رجول آئیں اور میں انہیں شفا بخش ہوں پس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے اور وہ اسے سن بھی لیں گی جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے اور وہ پورے دو برس اپنے قرائے کے گھر میں رہا اور جو اس کے پاس آتے تھے ان سب سے ملتا رہا اور کمال دلیری سے بغیر روک ٹوک کے خدا کی بادشائی کی منادی کرتا اور خدا بنیس و مسیح کی باتیں سکھاتا رہا موسیقی موسیقی موسیقی